یہ کہانی ایک ایسے خطرناک سولزر کی ہے جس نے اپنے دیش کے لیے ویتنامیوں سے جنگ لڑی لیکن اسی کے دیش کے پولیس والوں نے اس پر ٹیررسٹ کی دھارائیں لگا دی اور اس کی جان کے دشمن بن گئے اس اکیلے آدمی کے پیچھے پوری پولیس فورس لگ گئی پھر یہ ایک ایسا خطرناک توفان بنا جس نے پورے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ان پولیس والوں کے ساتھ اس نے کیا کیا چلیے دیکھتے ہیں مووی کے شروع میں ہم ریمبو کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایک پرانے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے شہر ہو پایا ہوا ہے جو اس کے ساتھ گرین بیرٹ میں تھا کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے اس کا گھر مل جاتا ہے اور جب وہ اس گھر کے پاس جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور رہتا ہے اور اس کے دوست کی کینسر کی وجہ سے بڑے دردناک طریقے سے موت ہو چکی ہے اور کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اپنے دوست کی موت کی خبر سن کر ریمبو کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ امریکی گورنمنٹ نے بھی اس کی ہلپ نہیں کی پھر ہمیں ہوپ شہر کے ایک پولیس اسٹیسن کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہم ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے ویل ویل جب ہوپ شہر میں گھوم رہا تھا تب اسے ریمبو نظر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے ریمبو کا ہولیا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا وہ آرمی کی ڈریس پینا ہوا تھا تب ویل ریمبو کے پاس جا کر اس کے بارے میں پوستاج کرتا ہے لیکن ریمبو اسے زیادہ کچھ نہیں بتاتا ویل کے بہت زیادہ پوچھنے پر ریمبو اسے کہتا ہے کہ میں یہاں کھانا کھانے کے لیے کسی ہوتل کو ڈون رہا ہوں تب ویل اسے کہتا ہے کہ یہاں اس پاس کھانے کی کوئی بھی ہوتل نہیں ہے تمہیں یہاں سے بورڈر کے پاس جانا پڑے گا وہاں تمہیں کھانے کی ہوتل ملے گی تب ریمبو کہتا ہے ٹھیک ہے میں وہاں پر جا کر کہ کھانا کھاؤں گا ریمبو اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اسے بورڈر پر لاکر کے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر تمہیں اچھا کھانا ملے گا اتنا کہہ کر ویل وہاں سے جانے لگتا ہے پھر تھوڑی دور جا کر کہ رک جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ریمبو واپس شہر کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھ کر کے ویل کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور وہ ریمبو کے پاس واپس آتا ہے اور اس کے ساتھ بتتمیجی کرنے لگتا ہے اب وہ ریمبو کے پاس آ کر اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور اس کی تلاشی لینا شروع کرتا ہے تب ہی اس کو ریمبو کے پاس ایک خطرناک چاکو ملتا ہے چاکو دیکھنے کے بعد وہ ریمبو کو گزپیٹیا سمجھ لیتا ہے اور اسے ایریشٹ کر کے پولیس اسٹیسن لے آتا ہے پولیس اسٹیسن میں آ کر وہ اپنے دوسرے پولیس والوں سے کہتا ہے کہ اس پر تین چار دھارائیں لگاؤ کیونکہ یہ اس شہر میں خفیہ طور سے گز کر اس نے گزپیٹ کی ہے اب وہ اس پر مقدمہ درج کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے بار بار اس کا نام بھی پوچھتے ہیں یہ پولیس والے ریمبو کو ایک ٹیریریشٹ سمجھ کر اس کے ساتھ ویسا ہی برطاو کر رہے تھے پھر اسے ریمبو کے پاس ایک آرمی کا بیچ ملتا ہے جس سے اس کا اصلی نام اسے پتا چل جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کو ریمبو پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے تبویل آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل صبح ہم تمہیں کوٹ لے کر کے جائیں گے اور تمہیں جج کے سامنے پیش کریں گے لیکن وہاں پیش کرنے سے پہلے ہمیں تمہاری عالت کو صدارنی پڑے گی اس لئے وہ اب ریمبو کے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں کپڑے اتارنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ریمبو کی بوڈی پر بہت سارے زخموں کے نشان ہیں پھر وہ ریمبو کو نہلانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے بال کاٹنے کے لیے ایک اس طرح لے کر کے آتے ہیں جیسے ہی ریمبو اس اس طرح کو دیکھتا ہے اسے اپنے وار والے دن یاد آ جاتے ہیں جب اسے ویتنام کی فوج نے بندی بنا کر کے ٹورچر کیا تھا اب یہ ریمبو کی داڑی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ریمبو کے دماغ میں وہ ٹورچر والے دن گھومنے لگ جاتے ہیں اور ریمبو بے کابو ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹ پڑتا ہے ان سبھی پولیس والوں پر سبھی پولیس والوں کی اچھی طرح سے دھلائی کرنے کے بعد وہ پولیس اسٹیسن کے باہر جاتا ہے اور ایک موٹر سائیکل لے کر کے وہاں سے بھاگتا ہے لیکن پولیس والے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایسے ہی موٹر سائیکل کو بھگاتے ہوئے ریمبو ہوپ شہر کے باہر ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے جنگل میں آگے جانے کے بعد ریمبو کی موٹر سائیکل نیچے گر جاتی ہے اب وہ پیدلی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ویل اسے پیدل بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے آواز لگاتا ہے کہ تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو اب تم نہیں بچوگے اب وہ پورے ہوپ شہر کی پولیس کو ریمبو کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اپنے خوجی کتوں کے ساتھ ریمبو کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں ریمبو بھی اب ان سے مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے وہ اپنے لیے ایک جنگلی کپڑے پہن لیتا ہے اور جنگل کے اور اندر تک چلا جاتا ہے پولیس والے بھی اپنے خوجی کتوں کے ساتھ اسے ڈھونڈتے ہوئے جنگل کے اندر تک آ جاتے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے ہتھیار بھی ہیں اور ایک ہیلیکوپٹر بھی ہے یہ لوگ اوپر ہیلیکوپٹر سے بھی ریمبو کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہیلیکوپٹر میں ایک آدمی گن لے کر کے بیٹھا ہوا ہے تب ہی اسے ریمبو نظر آ جاتا ہے اور وہ ہیلیکوپٹر سے ریمبو پر حملہ کر دیتا ہے وہ آدمی ہیلیکوپٹر سے ریمبو پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے ریمبو بھی اس کی گولوں سے بچتا ہوا بھاگتا ہے تب ہی وہ ایک کھائی میں گر جاتا ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے لیکن وہ آدمی ابھی بھی ریمبو پر اندادن گولیاں چلا رہا تھا تب ہی ریمبو ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس ہیلیکوپٹر پر مارتا ہے وہ پتھر ہیلیکوپٹر کے شیشے پر جا کر کے لگتا ہے جس سے ہیلیکوپٹر کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ آدمی نیچے پتھروں پر آ کر کے گرتا ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے پھر ریمبو اس کے پاس آ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ مر چکا ہے اس لئے ریمبو اس کے کپڑے اور بندوق لے لیتا ہے تب ہی ویل اس آدمی کو دیکھ لیتا ہے اور سارے پولیس والوں سے کہتا ہے کہ اس کو ریمبو نے مارا ہے یہ سن کر کہ وہ پولیس والے اب اور بھی زیادہ ریمبو کو ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ریمبو کو دیکھ لیتے ہیں اور ریمبو بھی ان کے سامنے آ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آدمی کو میں نے نہیں مارا ہے بلکہ یہ ہیلیکوپٹر سے نیچے گر کر کے مرا ہے ریمبو ویل سے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کھڑنا چھوڑ دو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں لیکن ویل ریمبو کو جان سے مار دینا چاہتا تھا اس لئے وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا ہے اور اسے آگے آنے کے لیے کہتا ہے ریمبو بھی ویل کے ارادے سمجھ جاتا ہے تب ہی ویل ریمبو پر ایک گولی چلا دیتا ہے جو ریمبو کو ٹچ کر کے نکل جاتی ہے پھر ریمبو واپس وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے ریمبو کافی جکمی ہو چکا تھا ویل کو لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ نہیں بھاگ پائے گا اس لئے وہ سبھی پولیس والوں سے کہتا ہے کہ اس کا پیچھا کرو ان پولیس والوں کے ساتھ ایک آدمی بھی ہوتا ہے جس کے پاس بہت خطرناک خوجی کتے ہیں وہ ان کتوں کے بارے میں ان کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتے بہت خطرناک ہیں یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہاں تک کہ انسان کو بھی کھا جاتے ہیں اس لئے یہ کتے ابھی بھوکے ہیں اور ریمبو کو بھی نہیں چھوڑیں گے پھر کچھ دیر بعد ویل اور اس کے آدمیوں کو خبر ملتی ہے کہ جس کا وہ پیچھا کر رہے ہیں اس کا نام جون ریمبو ہے وہ ویتنام کی جنگ میں لڑا تھا اور وہ ایک سولجر ہے اس کی بہدوری کے لئے اسے کئی نیشنل آورڈ بھی مل چکے ہیں ریمبو کی بہدوری کے بارے میں سن کر کہ وہ سارے پولیس والے ڈڑنے لگ گئے لیکن ویل ریمبو سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس لئے اس نے اس کا پیچھا کرنا بند نہیں کیا اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لئے آگے جنگل میں بڑھتے گئے لیکن ویل کے ساتھی پولیس والوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بازی الٹی نہ ہو جائے کیونکہ انہیں پتا چل چکا تھا کہ وہ جس کا پیچھا کر رہے ہیں وہ ایک بہت خطرناک سولجر ہے اور اس نے اکیلے نے ہی ویتنامیوں کی دھجیاں اڑا دی تھی ان سبھی پولیس والوں کو اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ ابھی ہم ریمبو کا پیچھا کر رہے ہیں کہیں وہ ہمارے پیچھے نہ لگ جائے اب ان پولیس والوں کا ڈر حقیقت میں بدل گیا تھا کیونکہ ریمبو نے جنگلی ٹریننگ کی وجہ سے جنگل میں جال بچھا دیئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے پولیس والے ریمبو کے بچھا ہوئے جال میں فچ جاتے ہیں اور اب ویل کی باری تھی جیسے ہی ویل تھوڑا آگے بڑا ریمبو ایک جھاڑی میں سے نکلا اور ویل کو دبوچ لیا اور اس کی گردن پر چاکو رکھ دیا اور ویل سے کہتا ہے کہ اگر تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا یہ کہہ کر جنگل میں پھر سے گائب ہو جاتا ہے ریمبو پولیس والے کا ایک ووکی ٹوکی بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا لیکن یہ لوگ ریمبو کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے ان پولیس والوں نے جنگل میں ہی اپنا ایک اڈا بنا لیا تھا اب ریمبو کو پکڑنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے نیشنل آف اسٹیٹ کی ٹیم بھی ان کے ساتھ مل چکی تھی پھر ایک آفیسر ووکی ٹوکی سے ریمبو سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیل لیا گیا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد یہ یو ایس اسپیسل فورس کا کرنل بھی وہاں پہنچ گیا جس کا نام سیم ہے کرنل سیم نے ویل کو بتایا کہ ید کے دنوں میں وہ ریمبو کا ٹریننگ آفیسر تھا اور اسے اتنی خطرناک ٹریننگ مل چکی ہے کہ وہ کیسے بھی مشکل حالات میں زندہ رہ سکتا ہے اور تم سارے مل کر بھی اگر اسے مارنے کی کوشش کروگے تو بھی نہیں مار پاؤگے وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ اکیلا ہی تم سب کا خاتمہ کر دے گا اس نے ویل کو کہا کہ جنگل اس کا گھر ہے اور اسے بھاگ جانے دو پھر کہیں شہر میں اسے گرفتار کر لینا لیکن ویل کو اپنی فورس پر گھمن تھا وہ سیم سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں بچ سکے گا پھر اس نے سیم سے کہا کہ وہ ریمبو سے بات کر کے اسے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے کہے پھر سیم ریمبو سے بات کرتا ہے لیکن ریمبو سیم کی ایک بھی بات نہیں سنتا ہے ریمبو سیم سے کہتا ہے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے جو یہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں تو صرف اس شہر میں گھومنے کے لیے آیا تھا اور ان پولیس والوں نے پکڑ کر اور کھانا کھایا پھر رات اس نے اسی گفہ میں گزاری پھر اگلی صبح نیسنل فورس کی ٹیم ریمبو کو ڈھونڈتے ہوئے اس گفہ کے پاس پہنچ گئی اور ریمبو کو چاروں طرف سے گھیل لیا پھر انہوں نے چاروں طرف سے اس گفہ پر انداد ان گولیاں چلانا شروع کر دی اور ایک بوم کے ذریعے سے اس گفہ میں ایک بڑا دھمکہ کر دیا اب انہیں لگنے لگا کہ ریمبو مارا گیا ہے اس لئے سب ہی خوشی منانے لگے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ریمبو مرا نہیں بلکہ زندہ ہے وہ گفہ کے اور اندر تک چلا گیا تھا پھر اس نے اپنے کپڑوں میں آگ جلا کر کہ ہوا کے رکہ پتا کیا پھر وہ اسی طرف آگے بڑا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے روشنی نظر آئی اور باہر نکلنے کا راستہ مل گیا پھر ریمبو اسی راستے سے باہر نکل گیا تب ہی ادھر سے یو ایس فورس کی ایک ٹرک آ رہی تھی جس پر ریمبو نے جمپ لگا کر کہ اس ڈرائیور کو اپنے کبجے میں کر لیا اس ٹرک کے اندر کئی سارے ہتھیار موجود تھے ریمبو نے اس ڈرائیور کو باہر دھکا دے دیا اور اس ٹرک کو لے کر کہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا جلدی ہی اس ڈرائیور نے ریمبو کے زندہ ہونے کی خبر پولیس اسٹیسن میں دے دی یہ سن کر کہ ویل گھبرا گیا اور اس کے پیرو تلے سے جمین کھشک گئی اب ویل نے سبھی پولیس والوں کو اوڈر دے دیا کہ ریمبو کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑی ریمبو کے ٹرک کا پچھا کرنا شروع کر دیتی ہے پہلے تو ریمبو نے پولیس کی گاڑی پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا جب پولیس والوں نے ریمبو پر گولیاں چلائی تو ریمبو کو خطرنا گصہ آ جاتا ہے اور اس نے اپنے ٹرک سے پولیس کی گاڑی کو ایک جبردست ٹکر ماری جسے پولیس کی گاڑی وہیں پر بلاشٹ ہو جاتی ہے ایسے ہی چلتے ہوئے ریمبو اپنے ٹرک کو لے کر ایک بریج کے قریب پہنچ گیا جہاں پر پہلے ایسے ہی بہت ساری فوج اس کا انتجار کر رہی تھی لیکن ریمبو ایک ایسا توفان بن چکا تھا جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی وہ سبھی پولیس والوں کو رونتے ہوئے وہاں سے آگے نکل گیا سبھی پولیس والوں کا دھیان نائیوٹ کرنے کے لیے اس نے ایک پیٹرول پمپ پر دھماکا کر دیا اور عام لوگوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا ویل کو جب اس بات کا پتا چلا تو اس نے سبھی لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے کی چہتاؤنی دی اور خود ہی ریمبو کو پکڑنے کی تیاری کرنے لگا تب ہی کرنل سیم ویل کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ریمبو کو جانے دو لیکن ویل کسی کی بھی بات نہیں سن رہا تھا وہ کسی بھی طرح سے ریمبو کو مالنا چاہتا تھا ادھر ریمبو نے بجلی کے کئی سارے ٹرانس فارمرز اڑا دیے جس سے آدھا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا پھر ریمبو ایک ہتیانوں کی دکان میں گھس گیا اور بہت سارا بارو جمع کر کے ایک جبردست دھماکا کر دیا تب ہی ریمبو کی نظر ویل پر پڑی جو ریمبو کو مالنے کیلئے پولیس اسٹیسن کی چھت پر پہنچ گیا تھا ریمبو نے اس پر اندھا دند گولیاں چلانا شروع کر دی جواب میں ویل نے بھی اس پر بہت ساری گولیاں چلائی ویل کافی جکمی ہو کر اس چھت سے نیچے آ کر کے گر گیا ریمبو ویل کیلئے موت بن کر اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا ریمبو ویل کو مالنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر کرنل سیم آ گیا اور ریمبو کو روک دیا سیم نے کہا کہ اگر تم نے ویل کو مار دیا تو یہاں پر تمہیں بھی جان سے مار دیا جائے گا کیونکہ تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو اور میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا کیونکہ تم اپنے یونٹ کے اکیلے سولزر ہو جو جندہ بچے ہوئے ہو اس لئے تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو سیم کی یہ باتیں سن کر کے ریمبو کو گصہ آ گیا اور وہ اپنے یود کے دوران گجر ہوئے ان خوفناک دنوں کے بارے میں بتانے لگا کیونکہ اس نے اس یود میں اپنے ساتھیوں کو دردناک موت مرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود نے بھی بہت سارے ظلم سہے ہیں اس نے اپنے ملک کے لئے اپنی جان کی بازی تک لگا دی اپنے دوستوں کو کھو دیا اور اسی ملک کے پولیس والوں نے اس پر ٹیررشٹ کی دھارائیں لگا دی اور اس کی جان کے دشمن بن گئے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اپنے ملک کے لئے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اسے کیا بدلہ ملا کرنل سیم کو اپنا درد سنانے کے بعد ریمبو کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ رونے لگ گیا پھر ریمبو نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ویل کو بھی ہسپٹل لے جایا گیا اور پھر پولیس والے ریمبو کو انکوائری کے لئے پولیس اسٹیسن لے گئے اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں اور لائک اور کمیٹس بھی ضرور کریں تھینکیو